نحمد و نصلی علی رسول کریم اما بعد فعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میں نے بہت سارے لوگوں کی بہت ساری پریشانییں دیکھتے ہوئے ایک فیصلہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیز اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائی ہوئی ایک چیز سے آپ کو جانکاری کرا دوں آپ کو اس کا انفو دے دوں تیک ہے تاکہ آپ فیدے میں رہیں انشاءاللہ تو اس میں سے جو چیزیں وہ ایک لیمو ہیں لیمن جو ہے لیمن کا ایک تو فیدہ جسمانی بھی ہے طبی فیدہ بھی ہے اور روحانی فیدہ بھی ہے اور نفسیاتی فیدہ بھی ہے ایک جگہ حدیث سے آپ نے پڑھی ہوگی سنی ہوگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا تھا جس کا مفہوم یہ ہے اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جس گھر میں ترنج ہوگا ترنج وہاں شیعاتین جنات یا ان کے اثرات کام نہیں کریں گے ٹھیک ہے تو ترنج میں کوئی بھی کھٹا پھل لے لیجئے تو کھٹے پھل کا جو سردار مانا جاتا ہے وہ لیمو کو مانا جاتا ہے تو لیمو جو ہے اس کے روحانی فیدہ بھی ہیں اور اس کے جنابالی طبی فیدے بھی ہیں طبی فیدے کے تبار سے سمجھ لیجئے کہ لیمو ازلاتی دو کا محرک ہے ازلاتی آسابی محرک ہے تو محرک ہونے کی صورت میں سمجھ لیجئے کہ گرمی کا کوئی بھی مسئلہ اب گرمی جو ہے اب خون والی گرمی یعنی بواسیری زہر کی کیفیت میں کوئی بھی گرمی ہے جلن محسوس ہو رہی ہے جل رہا ہے پائل ٹاکسین میں جل رہا ہے یا فائبرائیڈ ہے فائبرائیڈ یوٹرس میں جو ہوتا ہے فائبرائیڈ ہونے کی صورت میں جسم جل رہا ہے گرم ہے کھول رہا ہے اسی طریقے سے یا پھر غدی تحریک میں جگر کے کیس میں ایسیڈ ویلیو میں وہ اکثر لوگ کہتے ہیں زیادہ پڑے لکھے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں لیمو بھی تو ایسیڈ ہے بھائی لیمو وہ ایسیڈ ہے جو محرک ہے اور آپ اس ایسیڈ کو مارتے ہو جس کو آپ کہتے ہو جناب احلی یہ یوریا یوریک ایسیڈ کریٹی نائن ایجی پیٹی ایجی ایجی اوٹی یہ ڈیپاؤزٹ ویلیو کے ایسیڈ ہیں بلغم سڑ گیا سڑ کے وہ کاربالک ایسیڈ میں تبدیل ہوا تبدیل ہونے کے بعد وہ جو ڈیپاؤزٹ ہے وہ جمعوا ہے وہ مقوی ایسیڈ ہے اور لیمو جو ہے محرک ایسیڈ ہے تو محرک ایسیڈ جو ہے مقوی ایسیڈ کا ڈیپاؤزٹ ایسیڈ کا انٹی ہوتا ہے انٹی ڈاٹ ہوتا ہے بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے ورنہ ایسیڈ لیول پہ جب بندہ اکثر وقت یوریک ایسیڈ پہ یوریا پہ کریٹی نائن پہ ایسیڈ پہ ہوتا ہے تو یقین کیجئے کہ وہ ایسی باتیں کرتا ہے کہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر جنات ہیں وہ ایسی باتیں کر جاتا ہے یا وہ خود محسوس کرتا ہے کہ میرے اوپر کسی نے جادو کرا دیا تو یہ کونسیڈ ایسیڈ ہے ڈیپاؤزٹ ایسیڈ ہے ڈیپاؤزٹ ایسیڈ کا جو انٹی ایسیڈ ہے وہ آپ کے پاس لیمو ہیں تو یہ بات اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جناب وہ بھی ایسیڈ ہے یہ بھی ایسیڈ ہے ایسی نہیں ہوتا وہ بھی ایسیڈ ہے یہ بھی ایسیڈ ہے ایسی نہیں ہے تو اسی طریقے سے کہ اکثر اوقات وہی تھی اس کا انٹی ڈاٹ ہوتی ہے جس طرح آپ نے ہومیوں کی بیسک فلوسفی میں پڑا ہوگا کہ ہومیوں کی فلوسفی میں کیا کرتے ہیں ہومیوں والے کہ ایک چیز جو بڑی مقدار میں موجود ہے باڈی میں اسی کو وہی چیز وہی ایسیڈ وہی بیماری کی دوہ ہلکی مقدار میں دے دیتے ہیں تو اسے بڑی مقدار کی بیماری دھوکہ کھا جاتی ہے کہ میری تو کوئی اوقاتی نہیں تو وہ خارج ہونی شروع ہو جاتی ہے تو وہی فلسفہ یہاں پہ کام کرے گا اگر ایسے نہیں سمجھ میں آرہا تو ایسے سمجھ لیجئے کہ بات وہی ہے کہ بڑی چیز چھوٹی چیز کی وجہ سے خارج ہوتی ہے بڑے سے بڑا فیرون آدمی ہو مگر اس کا چھوٹا سے دو سال کا بچہ اس کو انگلی پکڑ کے بولے کہ ابو یہ کرنا ہے تو مانتا ہے نہیں مانتا ہے چھوٹا بچہ اس کو منوا لے گا بڑا آدمی اس کو بات نہیں منوا سکے گا تو معاملے کو سمجھئے تو جو ڈیپوزٹ ایسیڈ ہوتا ہے وہ لائیو ایسیڈ سے محرک ایسیڈ سے بھی خارج ہوتا ہے ہوتا ہے بھائی تو اسی کیفیت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جس کا مفہوم ہے کہ جس گھر میں ترنج ہوگا وہاں جنات اثرات اس کے شیعاتین وغیرہ کام نہیں کریں تو ایک تو یہ سمجھ لیجئے کہ گرمی کہیں کہ بھی آرہی ایسیڈ گروپ کی آرہی یہ پائل ٹاکسن گروپ کی آرہی ہے تو دونوں میں لیمو آپ کو فیدہ پہنچاتا ہے اسی طرح لیمو چونکہ ازلاتی محرک ہے چلتا پھرتا ایسیڈ ہے جاری ہے محرک ہے مخرج ہے تو ایسی صورت میں اگر گاڑے بلغم کی کوئی کیفیت ہے آسابی نیورولوجی میں تو اس کو بھی مگر گرمی میں سردی میں نہیں کیوں کہ لیمو خوش سرد ہے سرد خوش کہنا تو سردی میں اس کو یوز نہیں کریں گے گرمی میں یوز کر لیں ہاں سردی میں اگر یوز کرنا ہی ہو تو بھری دوپیر میں سورت سر پر ہو زوال کا ٹائم ہو تو اس وقت سردی میں بھی یوز کر سکتے ہیں تو ایسی صورت میں گرمی کی کوئی بھی کیفیت تھی وہ پائل ٹاکسن ویلیو تھی وہ فائبرائیڈ ویلیو تھی تو اس ویلیو میں بھی لیمو کا استعمال پانی کے ساتھ حل کر کے پینا انتہائی فائدہ دے گا لیکن لیمو جب بھی استعمال کریں گے سادے پانی میں استعمال کریں گے جناب ہیلی اگر تھنڈے پانی میں استعمال کریں گے تو لیمو اپنا کردار تو نیچے تو پورا صحیح کر دے گا نوے فیصد اوپر کا جو ایریا ہے نا گلہ گلے کو خراب کر دے گا ہاں جی پھر جاؤ گے تھارائٹ کا علاج کھانے ہیں بیس سال کھانی پڑی گی تھائرکسن ٹھیک ہے تو لیمو کو کھٹی چیز کو کبھی بھی آپ نے جناب ہیلی تھنڈی حالت میں تھنڈے پانی میں نہیں پینا نہیں پینا نہیں پینا نقصان ہو جاتا ہے کلیر ہو گیا ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ اپنے گھر میں لیمو کا درخت اگا لیتے ہیں لیمو کا درخت لگا لیتے ہیں بھئی نرسری سے کتنے کہ ملتا ہے پچاس روپے کا پوزہ اور آج کل تو ایسا ایسا چائنہ ہائیبرڈ ہے کہ وہ جناب آلی وہ لگا کے اتنا سا ہوتا نہیں ہے کہ پھل دے دیتا ہے لیمو کو بچے بڑی جلی ہو جاتے ہیں ایک فٹ میں وہ اتنا سا لیمو ٹپکا دیتا ہے کہ بھی لیمو ہوگی تو وہ فائدہ مند ہے وہ آپ کے گھر کی روحانی حفاظت بھی ہوتی ہے روحانی اثرات بھی ختم ہوتے ہیں اور لیمو جو ہے تین بڑے گروپ لیمو کا درخت اگر آپ کے گھر میں ہے تو یہ تین بڑے گروپ آسابی بیماریاں ازلاتی پائل ٹاکسن خون والی بیماریاں تین نمبر کا ازلاتی ٹھیک ہے اور اسی طرح غدی بیماریاں محض لیمو کا درخت آپ کے گھر میں ہو تو یہ تین بلائیں آپ کو نہیں چمٹتی یہ تین آسابی بیماریاں ازلاتی بیماریاں خونی بیماریاں اور یہ غدی بیماریاں اگر لیمو کا درخت ہے تو اتنی آسانی صاحب کو نہیں چمٹتی ماں سوائیے کہ آپ بدپریزی کر رہے ہیں تو ایک الگ بات ہے آپ بدپریزی کر رہے ہیں ایسی غیر فطری غزائیں کھا رہے ہیں وہ پھر ہو گیا یا اللہ اور اس کے رسول کا کوئی حکم جان دے بوچتے توڑ رہے ہیں تو پھر یہ آپ کا فالٹ ہے اس سے توبہ کریں گاڑی کمپنی بناتی ہے گاڑی گاڑی میں لکھتی ہے کہ جناب انجن میں آئل ڈالے گا ہے جی انجن آئل ڈالے گا اور گیر وہ جناب علی بریک آئل ڈالے گا اور جناب علی یہاں پہ پیٹرول ڈالے گا ڈیزل ڈالے گا ایسی ٹون ڈالے گا ہائی اوکٹن ڈالے گا تو گاڑی میں ہے تو آپ وہی کہ وہی کرتے ہو کبھی پیٹرول کی جگہ آپ نے بریک آئل ڈالا ہے انجن میں جو آئل کی جگہ بریک آئل کی جگہ میں کبھی آپ نے پیٹرول یا مٹی کا تیزل ڈالا ہے کبھی نہیں بہت خیال کرتے ہو نا ابھی موبائل میں چارجر لگانا ہے آپ کو ڈی سی وولڈ کا کبھی آپ نے ایسی وولڈ کا چارجر لگایا ہے کبھی نہیں لیکن اللہ کے دیئے ویس پوائنٹ کا جو بھیڑا غرق کرتے ہو اللہ نے فرمایا تھا کبھی سب سے پہلے تو حلال کھانا ہے پتہ ہے نا اسی طرح اللہ نے فرمایا تھا کہ کھانا پینا تو ہے مگر اسراف نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے نا اور اسی طریقے سے جناب علی پھر پتہ چلا کہ یہ کھانا ہے یہ نہیں کھانا ہے یہ اتنے اتدال میں کھانا یہ چیزیں لیکن آپ تو جناب علی ہم تو جو مرجی موں میں ڈال دیتے ہیں تو یہ جب اپنی حرکتیں صحیح کریں گے تب پتہ چلے گا کہ جناب علی لیمو انتہائی روحانی طور پر بھی فائدہ مند ہے نفسیاتی طور پر بھی فائدہ مند ہے جسمانی طور پر بھی فائدہ مند ہے اور اس کے گھر میں درخ بھی اگا لیجی اور بھی فائدہ مند ہے ہر اتوال کو اتنے سارے لیمو توڑ کے نا سبجی والے کو بیچ آنا اتنا پیسہ آئے گا گھر کے گیز بجلی پانی کا بل نمٹ جائے گا ٹھیک ہے دعا میں یاد رکھے گا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی